اسلام علیکم چلیے آج ہم بناتے ہیں بھوپالی سٹائل بریانی سو ہم سب سے پہلے کوک کرمی میٹ ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم دردرہ کراوہ دھنیا اور سوف کا پاڈر ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ ہم پانی ایڈ کر دیں گے اور اب ہم ایک چمچ لال مرچ کا پاڈر ایڈ کر دیں گے اور کچھ چند گلم مسالے ایڈ کر دیں گے ایک پیاز اور ایک لسن کا جوا ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور اب ہم نمک ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر دو تین سٹی لے لیں گے کلک پر تین میں ہم تیل ایڈ کر کے کھڑا گرم مسالہ اور پیاز ڈالیں گے میں نے دو ڈلی پیاز لی ہے اور ان کو لائٹ براؤن ہونے تک پکانا ہے اسی کے ساتھ اب ہم ادرک لائسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے دو منٹ کے لئے سوتے کر لیں گے اب ہم گرین چلیز ایڈ کریں گے ان کو بھی ہمیں اچھے سے ملا لینا ہے جو بوائل کیا ہوا مٹن تھا اب ہم اس کو بھی اس کے اندر ڈال کے اور اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اور ہمارے مٹن میں سواد آ جائے ویسے بھی ہمارا یقنی جو بنی تھی وہ بھی کافی لا جواب رہتی ہے لیکن یہ کرنے سے سٹیپ اور اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا نمک اور ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے جو ککر میں ایڈ کیا تھا وہ سب مٹن کے ایکارڈنگ تھا اب ہم نے رائس کے ایکارڈنگ نمک ایڈ کیا اور ہاں جو میں نے لسن کا جواب ڈالا تھا اس کو میں نے ہاتھوں سے کریش کر کے اس کا جو پیسٹ تھا وہ میں نے اس میں ڈالا اسے کافی اچھا سواد آتا ہے اب بھی اسی طرح سے بنائیے گا اور اب ہم اس کو دہی ایڈ کر کے دو منٹ کے لیے ڈھاک کے اور پکنے دیں گے اور پھر اس کے ساتھ جائے یہ بہت ٹیسٹ فول اور لا جواب بریانی بنتی ہے یہ یو پی کی فیمز بریانی ہے تو آپ پلیس ٹرائے کیجئے یو پی اور ایم پی سائیڈ یہی بریانی بنتی ہے اس کو ہم یقنی پلاو بھی کہتے ہیں لیکن وہاں اس کو بریانی کے ہی نام سے جانا جاتا ہے اور کافی سوادش بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ دیکھئے گا اب ہم اس کو ڑھاکے پندرہ منٹ پکا لیں گے جب لائٹ وارٹر بچے تب ہم اس کے اندر تھوڑا سا کلر ایڈ کریں گے ہمیں مطلب آلموسٹ نائنٹی تک پکا دینا ہے نائنٹی پرسند پکانے کے بعد جب ٹین پرسند بچتی ہے تب ہمیں کلر اور برستہ اور جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس کا میں نے تھوڑا سا تیل اٹھا لیا تھا وہ میں اوپر سے ڈالتی ہوں تاکہ رائس میں اندر تک بہت اچھا سا فلیور آ جائے اور اب ہم کیوڑا وارٹر ڈال کے اس کو ڈھاک کے دس منٹ کے لئے سٹیم دیں گے یہ دیکھئے ہماری لا جواب سی بریانی تیار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی ہے آپ کے ہاں کوئی گیسٹ آ رہے ہے تو اس میں زیادہ مسالے بھی نہیں ڈالنا ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ لا جواب سے بریانی تیار ہوتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ کا ہر کوئی جو کھائے گا وہ بولے گا وہاں کیا بات ہے اور پلیز آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ ہوئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تھانک یو سو مچ اللہ حافظ